بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اسلام آباد ہائی کورڈ نے آنن فانن جسٹس تارک محمود جانگیری کے خلاف جو سوشل میڈیا مہم ہے اس معاملے پر توہن نے عدالت کیس شروع کر دیا ہے اور آج ایک فل کورڈ بنائی گئی جس میں جسٹس تارک محمود جانگیری کے علاوہ باقی تمام جو ججز تھے وہ شامل تھے اور جو ریمارکس دیئے گئے ہیں وہ بڑے اہم ہیں اور لگی رہا ہے کہ عدلیہ حکومت اور مقتدر ادارے اس معاملے کے اوپر بلکل آمنے سامنے ہاں کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ پیمرا پی ٹی اے ایف آئی اے کو تو نوٹس جاری کیے کیے ہیں ساتھ ہی جو تین اینکرز ہیں گریدہ فروکی ایک سوشل میڈیا انفرنسر ہیں مارس لنگی اور ایک اور اینکر ہے حسن عیوب ان کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے گو کہ اب اس کی جو سماعت ہے وہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہوگی لیکن آج جو اس حس خود نوٹس کے تحر جو کاروائی اسلامباد ہائی کورڈ نے چلائی اس میں چیف جسٹس جو عمر فروک صاحب ہیں ان کے ریمارکس بڑے امپورٹنٹ ہیں انہوں نے اپنے ریمارکس میں یہ بات کہی کہ یہ صرف ایک جج کا نہیں پورے ادارے کا معاملہ ہے ہم نے کسی کو نہیں روکا کہیں بھی جائے لیکن کسی کو یہ حق نہیں کہ سوشل میڈیا پر مہم چلائے اب ججز ٹویڈ کریں کہ میری ڈگری صحیح ہے یا نہیں پورے نیشنل اور سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اور آج جو ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ادارہ جاتی رسپونس ہے ادارہ جاتی رسپونس ہے اس بات پر عمل اور نوٹ ایجی گا اس بات کو اور جو کوئی اس میں ملوث ہوگا وہ گرمیوں کی چھٹیاں ڈیالہ میں گزارے گا یہ بڑے اہم ریمارکس اور بڑے آنکھیں کھول دینے والے ریمارکس ہیں کہ ججز نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدہ لیے ہیں پھر یہ بھی ریمارکس دیئے ظاہر ہے میڈیا موجود تھا کہ ہم فل کورٹ چھوڑ کر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں وہ جو باقی جو لوگ بلائے ہوئے تھے اٹابنی جنرل اور دیگر ان کو کہا جی آپ لوگوں کو باہر نکال دیتے ہیں صحافیوں کو بلا کر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں مزید کہتے ہیں کہ اب ہم حکومت اور پیمرہ کو بتائیں گے اب ہم حکومت اور پیمرہ کو بتائیں گے کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے ان کو اب ہم بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے ہم اس کمپین کو اس مہم کو کسی طور پر برداشت نہیں کریں گے ہم نے پہلے بھی ایکشن لیا کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا جو بھی ملوث نکلا اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جس نے درخواست دینی ہے سپریم جوڈیشنل کانسل میں یا کسی اور جگہ پہ وہ درخواست دے دیں ہم کسی کو نہیں روک رہے پھر یہ بھی کہا پیمرا ہے پی ٹی اے ہے ایف آئی اے ہے ان کی کیا ذمہ داری ہے سوال اٹھایا استفسار کیا کیا ان کی کیا ذمہ داری کیا ان کو نظر نہیں آ رہا اور پھر انہوں نے ایڈیشنل اٹامنی جنرل سے بھی دریافت کیا کہ آپ تو حکومت کے نمائندے ہیں اس لیے آپ کو بلائیا ہے یہ سب پیسہ تو نہیں چلے گا جسٹس میاں گل حسن اورمزیب اس موقع پر بولے کہ ججز کے اخلاف مہم چلی حکومت نے کوئی ایکشن نہیں دیا اور جو درانے سمات چیزیں سامنے آئیں اس میں ادارہ جاتی رسپونس کی بات کی گئی پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم احتساب سے گبرانے والے نہیں ہیں لیکن احتساب کے نام پر جاری مہم برداشت نہیں کی جائے گی اسی وجہ سے انہوں نے پھر پیمرا کو پی ٹی اے کو ایف آئی اے کو نوٹس جاری کیے سات تین جو سوشل میڈیا پر سرگرم انکرز ہیں یوٹیوبرز ہیں ان کو بھی نوٹس جاری کر دیئے تو یہ کافی دنوں سے معاملہ سوشل میڈیا پر گرم تھا اور آج اسلامباد ہائی کوٹ بار اسوسییشن ڈسٹرک بار اسوسییشن اسلامباد بار اسوسییشن بھی جسٹس تارک محمود جانگیری کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے بھی کافی سخت قسم کی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ برداشت نہیں ہوگا کہ ایک چاج کی ڈگری کو اب ایشو بنایا جائے جب وہ مختلف عدو پر رہے سرکاری اسائنمنٹ پر رہے جب ان کو جج برتی کیا گیا تائنات کیا گیا تو اس وقت جو ہمارے خفیہ ادارے ہوتے ہیں وہ اس کی بقیدہ تصدیق کرتے ہیں ایسے تو وہ نہیں آگیا تو اب ان کے اوپر اچانک الزامات لگا دینا اور ان کا اشارہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا دبِ الفاظ میں انہوں نے کہا کہ شاید ان کی طرف سے یہ ہو رہا ہے تو پھر انہوں نے یہ بھی دمکی دے دی کہ ہم اسلامباد میں کانفرنس کریں گے سمینار کریں گے ورکشاپس کا انعقاد ہوگا اور ہم اس معاملے کو ایسے نہیں جانے دے گے اور یہ جو رسپونس آیا پوری اسلامباد ہائی کورٹ کا اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب خود یہ کیا چکے آج بھی چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کہ اس ملک میں کوئی مقدس گائے نہیں ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے وہ ججز ہیں بیروکریٹس ہیں حراقین پارلیمنٹ ہیں گزراہ ہیں کوئی انہوں نے کہا کہ مقدس گائے نہیں ہے اور آج چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا کہ ہم اتصاب سے گھرانے والے نہیں ہیں اگر کوئی سپریم جوڈشل کانسل میں جانا چاہتا ہے کوئی شکایت گئی ہے اس کے اوپر بھی کوئی اتراز نہیں اتراز یہ ہے کہ جانگیری صاحب کے خلاف جو سوشل میڈیا کے اوپر مہم چلائی گئی ان کے ڈگریوں کے حوالے سے ان کے لسنس کے حوالے سے انہوں نے اس کو یہ سمجھا کہ شاید یہ پوری اسلامباد ہائی کورٹ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے یہ پوری اسلامباد ہائی کورٹ اب ظاہر ہے ججز تو پھر آپس میں دوست بھی ہوتے ہیں پولیگ بھی ہوتے ہیں اسی صاحب سے پھر وہ اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں لیکن اب یہ اونت بیٹھے گا کس کروٹ کیونکہ جو آج چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دے دیئے وہ بڑے اہم ہیں کیونکہ یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا ادارہ جاتی رسپونس کا یہ بڑا اہم ہے کہ یہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تمام معزز ججز سے مشاورت کے بعد اس کا نوٹس لیا اور پھر اس کا رسپونس دیا گیا میڈیا کے موجودگی میں اور پھر جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو واضح طور پر ایک میسج بھی دے دیا کہ اگر وہ یہ اس میں ملوث ہیں تو پھر ان کو جیل جو ہے وہ جانا پڑے گا اب گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد یہ معاملہ دوبارہ گرم ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو ہے وہ کیا نکلتا ہے لیکن یہ انتہائی ایک سنجیدہ نویت کی ایک آج جو کاروائی ہوئی ہے مختصر کاروائی ہوئی لیکن جو نوٹسز جاری کر دیئے اب دیکھنا ہے کہ یہ ادارے کیا جواب دیتے ہیں یہ ہینکرز کیا جواب دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر جو حکومتی زندہ عمل ہے حکومتی جو موقف ہے وہ کیا سامنے آتا ہے یہ چیز جو ہے وہ بڑی اہمیت کی جو ہے وہ حامل ہے اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ پھر سامنے آتا ہے